ملیشیا میں سزائے موت ختم کرنے کا قانون منظور کر لیا گیا ملیشیا میں سزائے موت ختم کرنے اور عمر قید کی سزا کو تیس سے چالیس سال تک محدود کرنے کا قانون منظور کر لیا گیا واضح رہے کہ ملیشیا میں دو ہزار اٹھارہ سے پھانسیوں پر پابندی آئید ہے ملیشیا کی پارلیمنٹ نے لازمی سزائے موت ختم کرنے اور عمر قید کی مدت میں کمی کرنے کی صلاحات منظور کر لی اب ملیشیا میں سزائے موت کو عمر قید سے بدلا جا سکے گا جبکہ عمر قید کی مدت کو تیس سے بڑھا کر چالیس سال تک محدود کیا جا سکے گا منظور شدہ ترمیم قتل اور منشیات اس مگلنگ سمیت چونتیس جرائم پر لاغو ہوں گی جن کی سزا اس وقت سزائے موت ہے نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کھڑی گی وہ ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پر دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساڑھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک سر ختم ہو جاتا نا ظلم یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بھی پور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پر ان کو ہے آرہی ادلا تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے